ایسی سکیم ہے جو سرکار نے ڈیجائن کیا پلان کیا ہے سلم ریہابلیٹیشن آتھارٹی کے طرح اور اس پورے سکیم کو ہم نے ڈیجائن کیا ہے اور اس میں ایک پیسہ ہم اپنا نہیں ڈالتے ہیں ہم پرائیویٹ بیلڈر کو بولتے ہیں کہ آپ لوکل ریسیڈنٹ کے ساتھ اپنا ایگریمنٹ کریے ہمارے پاس آئیے ہم اپنے نیم قانون کے حساب سے اس کو اپروول دیں گے آپ بیلڈنگ بنایئے ایک ریہاب کی بیلڈنگ بنایئے ان کو فری میں کر دیجئے اور باقی آپ سیل کی بیلڈنگ بنا کر کے آپ اپنا انویسمنٹ ریکاور کریے تو اس پرکار کے دوسپرچار بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف سے خوب ہوں گے کتنا پیسہ کہاں سے آئے گا اس سارے دوسپرچار سے سابدھان ہونے کی ضرورت ہے میں آپ کے مادم سے ممبئی کے جھپر پٹی واسیوں اور جونی عمارتوں میں رہنے والے لوگوں کو یہ آوان کرنا چاہوں گا اس سے پرکار کے دوسپرچار میں نہ آئے جیسے اس سارے اسکرم چل رہا ہے بلکل ویسے ہی چلے گا صرف گھر کا آکار پڑھانا ہے اور وہ بہت آسان ہے اس سارے کے رولز میں تھوڑا سا امینڈمنٹ کرنے کے بعد یہ ایک وشح ہے دوسرا وشح ہے کل میرے کال سے نصیم خان صاحب آنے والے تھے ابھی تک آئے نہیں ہے کل نصیم خان جی کی کونسونسی میں جو گھر کی چاہی باتی گئی ہے مکہ منتری جی کے طرف سے وہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے بی جے پی جو بڑے بڑے فراؤڈ کرتی ہے کل مکہ منتری اور وہاں کے ستھانیے سانسد نے ایک بہت بڑا فراؤڈ کیا ہے ایئرپورٹ کے آس پاس جو پرپٹھیوں میں رہنے والے لوگوں کو ریہائب کرنے کے لیے جی بی کے نے ایچ ڈی آئی ایل کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا تھا سپریم کورٹ کے انسٹرکشن پر اس کے تحت سترہ ہجار گھر وہاں بنے اور وہ گھر ہمارے جمانے میں بنے ہیں ہمارے جمانے سے بننے شروع ہوئے تھے اس میں اس سرکار کا کوئی یوگدام نہیں ہے سترہ ہجار گھر بننے کے بعد پچھلے سارے چار ورسوں میں سرکار تیہ نہیں کر پائی کہ اس میں کون پاترے کون پاترے کس کو چابی دینے نہیں کس کو نہیں چابی دینی اس میں سارے چار ورس نکل گئے اور کل آئیے نسیم بھائی میں ابھی آپ کے بارے بھی جکر کر دیں اس کے اوپر نسیم بھائی اور پرکاش ڈالیں گے سترہ ہجار گھر بننے کے بعد پورے سارے چار ورسوں میں سرکار یہ تیہ نہیں کر پائی کہ پاتر کون ہے پاتر کون ہے کس کو گھر دینا کس کو نہیں گھر دینا ہے جب اچار سنگیتہ لاغو ہونے میں تین چار دن رہ گئے ہیں تب مکہ منتری جی جلدیبازی میں وہاں کے سانسط کے کہنے پر ایک میٹنگ بلاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ سب ہی جوپرپٹی واسیوں کو ائرپورٹ کے ڈیولپمنٹ سے بادیت جوپرپٹی واسیوں کو ان کا گھر ان کے گھر کی چابی دی جا رہی ہے سچ یہ ہے کہ نہ تو گھر دیا گیا نہ ایگریمنٹ دیا گیا نہ گھر کی چابی دی گئی آٹھ دس لوگوں کو کاغج کی چابی دی گئی ہے یہ بہت بڑا فراؤڈ ہے بغیر پاتتہ صدقیے یا دکھاوے کے طور پر اس پرکار کا وشے رکھا گیا ہے میں اس پر نسیم بھائی آگے اور جانکاری دیں گے بس آخر میں ایک وشے اور جوڑتا ہوں آپ کو یاد ہوگا دو جولائی دوہجار اٹھارہ کو یہی سے میں نے پرچھورا چوہان صاحب نے اور سرجے والا جی نے تینوں نے مل کر کے سڑکو لینڈ سکیم کے بارے میں ساری جانکاری آپ کے ساتھ باتھی تھی کہ کیسے لگ بھگ چوبیس اکڑ جمین سڑکو کا وہ کوئینا پرکلپ کے پربھاویت لوگوں کو دینے کے نام پہ ان کاستکاروں کو گرامینوں کو دیا گیا اور ایک ہی دن میں جو سارے تین کروڑ کی جمین تھی سارے تین کروڑ میں جو سترہ سو کروڑ کی جمین تھی ایک ہی دن میں ان سارے پی اے پی سے ایک بلڈر نے خرید لیا اور پورا کا پورا دپارٹمنٹ سڑکو کلیکٹر آفیس اربن ڈیپلپمنٹ سب کا اس میں ایک نیکسس تھا